اسلام علیکم ہائے گائز آپ دیکھ رہے ہیں فنو فوڈ اور آج ہم بنائیں گے ویجیٹیبل رائز گھر میں بلکل شادیوں والے سٹائل سے جو ہم شادیوں میں کھاتے ہیں سبزیوں کی بریانی اس میں جو سبزیاں ہوتی ہیں بلکل کھڑی کھڑی نظر آ رہی ہوتی ہیں جبکہ جب ہم گھر میں بناتے ہیں تو وہ میش ہو جاتی ہیں جو کھانے میں یا دیکھنے میں اچھی نہیں لگتی تو آج میں آپ کو سارے راز بتاؤں گی اس کو بنانے کے تو شروع کرتے ہیں ریسپی آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ فالو کرنا ہے ریسپی کے یہ جو تیاری ہے آپ نے پہلے سے ساری تیاری کر کے رکھنی ہے سبزیوں کی کٹنگ وغیرہ اور اس کے بعد جھٹ پر سی بریان جو ہے تیار ہو جائے گی یہاں پر میں نے پیاز کٹ کی ہے یہ گرین اونین کا جو وائٹ پارٹ ہوتا ہے وہ میں نے الگ کٹ کر لیا ہے اور جو گرین پارٹ ہے وہ میں نے سبزیوں کے ساتھ اس کو پکانا ہے وہ میں نے الگ رکھ لیا ہے اور ایسے ہی اہاں پر میں نے تین انڈے لیا ہے یہ ہم فرائی کر کے ڈالیں گے ٹیماتر لیا ہے تین سے چار عدد ایک ٹیب سپون میں نے لیا ہے کٹ کر کے گرین چلی اور ایک ٹیب سپون ریڈ چلی ہے اگر آپ کے پاس ریڈ چلی نہ ہو تو آپ دو ٹیب سپون گرین چلی لے سکتے ہیں ساتھ ہی میں نے دو میڈیم سائز کے آلو لیا ہے انہیں اس طرح سلائس میں کٹ کر لیا ہے آپ چاہیں تو کیوب میں کٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ سلائس کٹ کر رہے ہیں تو ساری سبزیاں آپ نے سلائس میں ہی کٹ کرنی ہے یہ دیکھیں میں نے ساری سبزیوں کو جولین کٹ کیا ہے اور مٹر کے دانے ایک پاؤں ہیں تھوڑی سی بندگو بھی میں نے لیا ہے اگر چاہیں تو آپ اس کے اندر پھول گو بھی بھی ڈال سکتے ہیں چکن لیا ہے اب دو چکن کے بریسٹ ہیں جنہیں میں نے اس طرح جولین کٹ کیا ہے سٹرپس میں کٹ کر لیا ہے اور دو گلاس چاول ہیں باسمتی رائس یہ میں ایک ہنٹہ پہلے ہی بھگو کے رکھ چکیوں ہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے دیکھیں سب سے پہلے میں نے لیا ہے کڑھائی اور اس میں میں نے ڈال لیا ہے دو ٹیب سپون آئل ہم سب سے پہلے کیا کریں گے جو انڈے میں نے لیا ہے تین ادر انہیں فرائی کریں گے تو اس میں میں نے ڈالی ہے تھوڑی سی حلدی حلدی ڈالنے کا ریزن یہ ہے کہ جو انڈوں کا کلر ہے وہ تھوڑا سا یلو ہو جائے گا تو جو چاول بنائیں گے تو بڑے کلر فل سے چاول بن کے تیار ہوں گے اس میں جو انڈے کے چنگس ہیں نا وہ پرومیننٹ ہوں گے اگر وائٹ انڈا ہوگا تو وہ چاولوں کے ساتھ ہی میچ ہو جاتا ہے اتنا پرومیننٹ نہیں ہوتا نظر نہیں آتا لیکن اگر آپ چاہیں تو حلدی کے بغیر بھی سیمپل انڈے کو فرائی کر لیں جیسے ہی آپ نے پین میں ڈالنا ہے جلدی جلدی سے اس میں چمہ چلانے ہے تاکہ جو چھوٹے چنگس ہیں وہ بن جائیں اور بس کوئی نمک مچ نہیں ڈالنا سیمپل انڈا فرائی کرنا ہے اور نکال لینا ہے اب مزید ہم پین میں ڈالیں گے دو سے تین ٹیپ سپون آئل اور اس میں ہم سبزیوں کو فرائی کریں گے گاجرے ڈال دیں گے اور پہلے اور شملہ کی مرچیں ہم اس میں ڈال دیں گے اور سبزیوں کو ہم نے کرنا ہے سٹر فرائی بس ہلکا سا فرائی کرنا ہے آنچ تیز رکھنی ہے اور بس آپ نے اس کو مسلسل چمہ چلاتے ہوئے فٹا فٹ سے دو منٹ کوک کرنا ہے تو میں کیا کروں گے یہ دیکھیں ایک منٹ میں نے اسے کوک کرنا ہے اور ساتھ ہی میں نے اس کے پر کور کر گیا ہے صرف دس سے پندرہ سیکنڈ کے لیے اس سے کیا ہوگا فٹا فٹ سے اس کے اندر ہیٹ بنے گی اور جو سبزیوں کو کچھا پن ہے جو پانی ہے وہ تھوڑا سا نکل کے یہ دیکھیں آجے گا پین میں اور اس کو ہم نے تیز آنچ پر فٹا فٹ سے ڈرائی کر دینا ہے اس سے یہ ہے کہ اس کا جو فلیور ہے کچھا پن ہے وہ ختم ہو جائے گا باقی سبزیاں بھی اس میں ڈال دیتے ہیں جیسے بندگو بھی ہے اور جو یہ سپرنگ آنین ہے یہ میں اس میں ڈال دی ہے جو جلدی گلنے والی سبزیاں ہیں یہ آپ نے بعد میں ڈالنی ہے اور بس ایک سے دو منٹ ہم اس کو فٹا فٹ سے ٹاوس کریں گے یہ چمچ کی مدد سے اور ان ساری سبزیوں کو بھی ہم کیا کریں گے یہ دیکھیں ہو گئی ہے سٹر فرید اب اس کو ہم نکال لیں گے نہ تو ان کی شیپ خراب ہو نہ ان کے کلر خراب ہو نہ آپ نے اس کو میچ نہیں کرنا ٹھیک ہے اب ہم نے اس میں باقی آئل ڈال دیا یہ نہیں کہ ٹوٹل جو اس میں آئل گیا ہے یہ ایک کپ آئل گیا ہے پہلے ہم نے اسی ایک کپ آئل کے میں سے کچھ سٹیل لے کے انڈا فرائی کیا ہیں کچھ سٹیل لے کے میں نے سبزیاں فرائی کی ہیں باقی جو ایک کپ میں سے بچا وہ آئل ہیں اب میں نے اس نے ڈال دیا ہے پین میں اس میں ڈال دی ہے میں نے وہ جو پیاس کٹ کر کے رکھی تھی وہ ڈال دی ہے ساتھ ہی آپ نے اس میں ڈال دینا ہے ادرک لسن کا پیسٹ آپ نے دو چیبے سپون ادھر کلسن کا پیچ لینا ہے میرے پاس کیوب سے میں نے کیوب ڈال دی ہیں اس کے اندر اور اس کے ساتھ ہی میں ڈال دوں گی اس کے اندر چکن اب چکن کو ادھر کلسن کے ساتھ پیاس کے ساتھ اتنی دیر ہم نے فرائی کرنا ہے کہ جو چکن کا کلر ہے وہ چینج ہو جائے تھوڑا سا جو پانی ہے پیاس کا ادھر کلسن کا چکن کا وہ تھوڑا سا ڈرائے ہو جائے اس کے ساتھ ہی میں اس میں ڈال دوں گی یہ ٹیمارٹر جو میں نے کٹ کر کے رکھے ہیں تین سے چار پانچ ٹیمارٹر آپ نے لینے ہیں سلائس میں کٹ کر لینا ہے اور بس اس کے ساتھ ہم نے اس کو چکن کو کوک کرنا ہے اب ہم اس چکن کے ساتھ ہی جو ہیں مٹر کے دانے اور آلو یہ دونوں چیزیں میں ساتھ ہی ڈال دوں گی یہ میں نے الگ سے فرائی نہیں کی ہے کیونکہ آلو اور مٹر ایک ایسی چیز ہیں دونوں ان میں اگر کچھا پن رہ جائے یا سمیل رہ جائے تو وہ کھانے میں اچھی نہیں لگتی اس میں ایک قدرستی سٹارٹ ہوتا ہے ان دونوں چیزوں میں تو اس کو اچھے سے بھون لیں گے اس کی سمیل کو ختم کرنا ہے ایسے ہی سٹیپ بائی سٹیپ آپ نے ریسیپی کو فالو کرنا ہے تب بھی آپ کا جو کھانا ہے بہت تیسٹی بن کے تیار ہوگا اب میں نے یہاں پہ ڈال دیا ہے نمک آپ تیسٹ کے اکارڈنگ نمک ڈال دیں میں نے دو ٹیپ سپون لیا ہے اور نمک ڈال دیا ہے اس کے اندر اب ہم اس کو تھوڑے دیر کے لئے کر دیں گے کور کور کرنے سے یہ ہوگا کہ جو بھی اس کے اندر مویسٹر ہوگا وہ سارا نکل آئے گا الگ سے آپ نے بالکل پانی نہیں ڈالنا یہ دیکھیں اپنے ہی پانی میں یہ جو آلو ہے مٹر کے دانے ہیں چکن ہیں یہ گل چکا ہے پانی کو ڈرائے کر لیا ہے میں نے یہاں پر اچھے سے یہ کام آپ نے تیز آج پر کرنا ہے کوئی بھی چیز میں میش نہیں ہونی چاہیے اور بس اب میں اس میں ڈال دوں گی چاولوں کے حساب سے پانی تو میں نے یہاں پر ساڑھے تین گلاس لیا ہے پانی میرے پاس جو چاول ہیں دو گلاس چاول ہیں باسمتی رائس اس کے حساب سے میں نے لیا ہے ساڑھے تین گلاس پانی اگر آپ سیلا رائس میں یہ چاول بنا رہے ہیں تو پھر آپ کو ڈبل پانی لینا پڑے گا چار گلاس تک آپ پانی لے سکتے ہیں اور بس جب پانی میں اچھے سے اوبال آجائے اس کے بعد آپ نے اس میں ڈال دینے ہیں چاول اب سبزیاں ہم نے کس پوائنٹ میں ڈالنی ہیں ایسے ہی آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ ریسپیو کو فالو کرنا ہے اس میں صرف ابھی تک میں نے نمک ڈالا ہے تو جو ریڈ چیلی اور گرین چیلی میں نے کٹ کر کے رکھی تھی وہ اب میں ڈال دوں گی ان چاولوں کے ساتھ تاکہ اس کا جو بڑا فریش سا فلیور ہے پہلے ہم نے مسالے میں بھونی وہ میش ہو جائیں گے ان کا کلر خراب ہو جائے گا اس لئے جو فریش فلیور ہے وہ ہم نے چاولوں کے ساتھ لے کر آنا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں کتنی پیاری لگ رہی ہیں ریڈ اور گرین چیلی اس لئے ہم نے دو کلر کی لی ہیں آپ ایک کلر کی بھی لے سکتے ہیں لیکن ہم نے تھوڑا سا کلر فل بھی بنانا ہے اور ٹیسٹی بھی بنانا ہے اس کو ٹھیک ہے تو یہ مکس کر دی ہیں ابھی بھی اس میں دیکھیں مویسچر باقی ہے پانی ہے اس میں ایک مرتبہ چاولوں کو ہلا لیتے ہیں اور اس پوائنٹ پہ آپ نمک وغیرہ چک کر لیں اس میں اگر نمک کم لگ رہا ہو آپ کو تو اس پوائنٹ پہ بھی پانی ہے اس میں نمک ڈال سکتے ہیں میں پانچ میٹ سے مزید کور کر کے پکا لوں گی تاکہ جو مویسچر ہے وہ مزید رائے ہو جائے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے سبزیاں جب ہم ایک فرائیڈ رائز بناتے ہیں اس میں ہم سبزیوں کو اسٹر فرائی کرتے ہیں اور پکے ہوئی چاول ڈال کے اس کو دم پہ رکھ دیتے ہیں تو سبزیوں کو پکنے میں یا گلنے میں کوئی ٹائم نہیں لگے گا سبزیاں آلرہیڈی تھوڑی سی سوفٹ ہو چکی ہیں باقی جب دس منٹ ہم اس کو دم پہ رکھیں گے یہ اس کے ساتھ بھی سبزیاں کک ہو جائیں گی اور جو سارے فلیورز ہیں وہ چاول کے اندر آ جائیں گے یہ دیکھیں سارے چاول کو ایسے مکس کر دیں بہت تیسٹی اور فریش جو فلیور ہے نا سبزیوں کا وہ آنا چاہیے پتہ چلنا چاہیے کہ ہم سبزیوں والی بریانی کھا رہے ہیں جو بہت ہی تیسٹی لگتی ہے یہ دیکھیں ایسے میں نے کر دیا ہے اس کو یہاں پہ مکس اب میں اس کے اوپر ڈالوں گی یہ جو فریش کٹی ہوئی کالی مرچیں ٹھیک ہے ایک سے ڈیر ٹیبل سپون تک آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ لے سکتے ہیں یہاں پر ایک سے ڈیر ٹیبل سپون میں نے ڈالی ہے کٹی ہوئی کالی مرچیں ساتھ ہی جو ہرہ پیاس کٹا ہوا تھا یہ میں نے ڈال دیا ہے جو انڈا میں نے فرائی کر کے رکھا ہے اس کے چنگز جو ہیں وہ میں نے ڈال دیا ہے اور بس اب آپ نے اس کو دس منٹ کے لیے کور کر دینا ہے کتنی پیاری لوک اس کے آ رہی ہے یلو کلر ہے ریڈ کلر ہے گرین کلر ہے اور سارے کلرز مل کے ہی پتہ چلے نا ایک سبزیوں علی بریانی بنی ہے بہت ہی تیسٹ یہ جیسے آپ ڈھککنٹ آئیں گے جو خوشبو آپ کو آئے جائے گی نا بس وہ سمجھ آجے گی کہ وہ ہی سبزیوں علی بریانی ہے اگر آپ پسند کرتے ہیں بہت زیادہ چائنیز فلیور تو آپ اس کو دم پر ڈھکنے سے پہلے اس کے اندر جو سویا سوس یا جو چلی سوس ہوتا ہے وہ دو دو تیب سپون ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے بلکل دیسی سٹائل میں بنائی ہے سبزیوں کا ہی فلیور آنا چاہیے اور جب گلہ وغیرہ خراب ہوتا ہے جیسے نزلہ زکام ہوتا ہے تو اس میں کالی مرچوں کا فریش فلیور ہے ریڈ چلی کا جو فلیور ہے وہ پہلی بائٹ لیتے ہی آپ کے گلے میں لگتا وہ جب جائے گا نا یقین کر آپ کا گلہ صاف ہو جائے گا اس سے تو یہ بہت دیسٹی بنی ہے ایک دانے میں اس کے فلیور ہے انڈوں کے چنگس آپ کو نظر آ رہے ہیں ییلو کلر کے یہی وجہ تھی میں اس میں تھوڑی سی اس میں ڈالی ہے حلدی تو تاکہ یہ دیکھیں چنگس جو ہیں پرومیننٹ ہو رہے ہیں جو دیکھنے میں کتنے خوبصورت مزیدار لگ رہے ہیں تو ایسے ہی بنائے ہیں پر سے تھوڑا سا ہرا پیاس شڑک دیں اور بس یہ دیکھیں زبردستی جو فریش فریش لک والی جو بریانی ہے بن کے تیار ہیں تو یہ وہی فلیور وہی تیسٹ اور وہی اس کی لوک ہے جو آپ شادیوں میں کھاتے ہیں سبزیوں والی بریانی ہے اور اس میں آپ سبزیوں کا جو شیپ چیک کریں یہ دیکھیں اس کے اندر جو گاجر ہیں اور یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں ہرا پیاز ہے اور یہ شملہ کی مرچے ہیں انڈے ہیں چکن ہیں ہر چیز پرومیننٹ ہو رہی ہے تو یقیناً آپ کو آج کی ریسپی سمجھ آئی ہوگی پسند آئی ہوگی ریسپی پسند آئے سے لائک کریں شیئر کریں چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں مجھے دیں اجازت اللہ حافظ بائی بائی